نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو استعینو بالصبر والسلام ان اللہ معصابرین صدق اللہ مولانا العظیم درو شریف باعوازِ بلند پڑیئے السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً لِلعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَقِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ زینتِ محفل خطیبِ اسلام برادرِ عزیز حضرتِ اللَّامَ الْحَاج مولانا قاری تصدق حسین صاحب صدیقی نقشبندی دامت برکاتم القدسیہ خطیبِ اسلام عزیزِ مُقررم حضرتِ اللَّامَ الْحَاج مولانا محمد عرشد مصبعی صاحب زیدہ اقبال ہو خطیبِ ملت حضرتِ اللَّامَ مولانا صاحبزاد علی محمد صاحب زیدہ شرف ہو مذبانِ مُقررم حضرتِ اللَّامَ صاحبزاد علی صاحب زیدہ فضل ہو اور نہایتی کرم فرما مخترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارنٹن دے اس عظیم الشان حال دے اندر اس پاکیزہ باوقار تقریبِ سعید دے اندر حاضر ہو کے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اہلِ سنت دے اس مرکز نوں دن دگنی رات چگنی برکت ترقی عطا فرمائے آمین اس مسجد دی انتظامیاں نمازیان آلِ علاقہ اللہ سب دیاں جھولیاں اپنے کرم دے خزانے تو پر کرے آمین حضرات محترم جیسا کہ آپ حضرات دے علم بچے کیا جدائے پروگرام خالصتاً رسول اللہ دے گھر والیاں دی بارگاچ سلامہ دے توفے درودہ دے ہار اور محبتانیہ سوغاتہ پیش کر نواستے منایا جارے ہیں امتی اونتے ناتے اسی مکروز ہاں آلِ بیعت دے بے شک ساری زندگی اگر درود پردیاں گزار دئیے تو اسی آلِ بیعت دے احسانہ دا پار نہیں لاسکتے اس واسطے کے امامِ عالی مقام امامِ حسین نے ساڑھے تک دین پہنچان واسطے خون دا سمندر عبور کی تا فضائلِ حالِ بیعت دے انوانتے علامہ مصباح صاحب قبلہ نے بڑا حسین خطاب فرمایا سرکار دیاں علامہ نے سرکار دی بارگاہ چقیدتِ گجرے بھی پیش کی تھے میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کر آگا دعا کرو اللہ حق کہنا نصیب کرے حق سننا نصیب کرے پھر جیانِ بیعت موست عمل دی توفیق اتا تھا قرآنِ پاک دی جس آئے پاک نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اِذِ حضر اللہِ عزت نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا ایمان والیاں دا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے انہا نو کچھ کرن دا حکم دیتا اللہ دی عادت یہ ہے کہ جنہوں کی کسے چنگے کام دا حکم دیتا ہے مومن ہیں اُن کے اندائے پاک تُسی کیتا کرو خرآنِ پاک دے اندر تقریباً اٹھاسی مقام ایسے نے کہ جسے نام لے کے رب نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے بابا ایمان دے آکھیں نہیں لگ دے مومن ہی ہیں جنہیں میری گل مندے مومنوں نہیں ہوں بہلے لہا آپ آکھیں میں مومن ہوں مومنوں ہوں دے اندر تقریباً آکھیں لے مومن ہیں اللہ نے فرمائے مومنوں اگر کوئی مشکل بن جائے کوئی فوت ہو جائے کسی دی موت ہو جائے تو مومنوں سینے تیاتھ نہیں مارنے وارنی کلنے موتے دماتے نہیں مارنے سیویج مٹی نہیں بھائیں آئے پھر نہیں کرنی اگر مومنوں تو دو کام کریو استعینو بصبر و صلاح سبر کریو اور نماز پڑیو مومنوں کی کریو سبر اور نماز علماء بیٹھے نے پوچھ یہ رکھو ادھا ترجمہ آئے گے استعینو مدد منگو استعینو طلب کرو کدے کلو بصبر و صلاح سبر اور نماز کلو مدد منگو میں بڑا احران ہوں نے جو دوسی کہنے ہیں یا نبی المدد یا علی المدد امداد کن امداد کن از رجو غم از رجو غم از رجو دنیا شاہد کن یا شاید عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ تو بات ہوگا نہیں ہم مشینہ اور قدو جانیانے اور ساٹھے تے فتوے لاندے نے مشرق نے بیدت ہی نہیں اے اللہ تو بغیر غیر اللہ کو مند منگ دینے میں کہنے ہیں روڑ گرا گرا کہ تو امازم آئی گئی ہے قرآن میں چاہاہاں اللہ آپ پہیاں کہنا ہے مدد منگ دو ان امانہ درسو نماز اللہ یا غیر اللہ غیر اللہ سبر اللہ یا غیر اللہ تو میں تو قرآن پہیاں پڑھنے روایت نہیں آیت پہیاں پڑھنے اللہ محمد ہے مومنوں اوکھا محلہ اوید مدد منگ دو کنے کنوں نماز کنوں کنے کنوں صبر کنوں اگر اے صبر نہیں کر سکتے تیزا بنے مدد منگ دو تم کنوں دیتا معلوم ہو گیا نماز بھی مدد کر سکتی صبر بھی مدد کر سکتا ان میں تو انہیں امام دے دروازے دستک دے کے سوال کرنا ہے جدوں صبر مدد کر سکتا ہے تیز سابرین نہیں کر سکتا سبحان اللہ شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات سبحان اللہ نماز مدد کر سکتا ہے تیز نمازی نہیں کر سکتے رب نے فرمایا پومنو ایک کم نے تو اڈے اوکھے میلے تسانے صبر بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ایک کم میرے کرنوالا ہے وہ میں کرنگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم دیئے تے کہہ دیں سبحان اللہ نہ ہم دی ہوگئے نا پھر مجبوری ہم دیئے ہم دی ہوگئے پھر بڑی ضروری ہم دیئے محرم دے دنے لوگ جے چٹا کون مار کے کہہ دیں سلوات انشاءاللہ وینا تے قرآن پڑھا پڑھنے میرا حق پڑھن دے تصمید انشاءاللہ انہیں چاہی دیئے میری گھڑی چل دی صبحان اللہ دے تیل نا تیل تو اٹھا ڈریور میں کیا رہ دینا علماء فکر آدھی گھڑی دے ٹیم دے اہلو پلنا منٹا بعد میں بار انٹر تو کربلا پہنچنے تیل تسی نہ مکر دے ہو زور لانے میں بخیلی دی کرارا ہو رہے تو یہ چونکہ اسے ہم دربار دے جلنے سبحان اللہ نبے نیکیاں ملدیاں دے اکواری سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ نبے بلاغاو دن نبے درجے بلانو دنے نارے ایو سبحان اللہ اگر اکھر جلد تھنے حسین سبحان اللہ ایمان نہ سوچو سنو کوئی تکلیف نہیں کھا پی کے آئے ہیں کالین تب بیٹھے ہیں موسم بڑا اچھا ہے کوئی پریشانی نہیں پھر بھی سبحان اللہ کہنے اسی گھبر آ رہے ہیں حسین نے پتہ کہنے سبحان اللہ کیسی وہ دیکھ بچیاں دیکھ ٹکڑے سابڑے پیسا عباس جیسا پائی کٹ چکا سی چھے پہ انہیں ناس کے رکھتا پہ زبا ہو چکا سی آنے محمد یہ ناشاں پکر یہ آسان تیرہ میں میر پیابہ سبا سی حسین تیری علمت نسلام تیرہ دی بارش میں نماز دی نیت کی تھی سبحان اللہ گھوڑے کو زبین تے دکھے پہ پڑیا سبحان رب یل آہا سبحان رب یل آہا حسین نے تخصیتا او میرے نانے نا کلمہ پڑھنوالے ہو رابنی تصمیر نہ چھوڑے ہو باگے خنجر چھلے ہو مگر اللہ کی تصمیر زبان تے جاری رہنی چاہیے بس میری ڈیمان دے ہوئے سبحان رب تھیل پائی چلو تے چلنے ہم آئیں تم تو مصطفیٰ دے شہدہ دکھو سبحان اللہ مومنوں صبر کرے ہو اور نماز پڑے ہو سبحان اللہ بے شک اللہ صبر کرنوالے ہیں دے نا لے سبحان اللہ کنہ دے نا لے سبحان اللہ ذہن ویچھ ایک سوال آمد ہے سوال ہے وہ کہ اللہ نے دو کام کرنوالہ حکم دیتا سی مومنوں صبر کرے ہو اور نماز پڑے ہو کیا ہی دائیہ سی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ کہ بے شک اللہ صبروالیاں نال بھی ہے اور نماز پڑ نمازیاں نال بھی ہیں حکم دیتے سن دو مگر اپنا ساتھ صرف صبروالیاں نو کیا سبحان اللہ اتھے نمازیاں نال نہیں ملایا آخر کوئی بات تو ہے نا کہ رب نے اتھے نمازیاں نو چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں آکے ہیں کہ میں نمازیاں نال بھی آکے ہیں میں صبروالیاں نال سبحان اللہ اس تحرم بہت ساری چیزیں میں ایک دو بات نال کر کے نماز دا تعلق کے ظاہر نال اور صبر دا تعلق کے باطن نال سبحان اللہ کوئی نماز پڑھ دیتا ہے تسی دیکھ رہے ہو قیام میں چھے رکو چھے سجدے چھے سلام پہ پھیندے دعا پہ کرتے خدا نہ کرے اس اجتماع دی اندر کوئی بندہ دکھی ہوگئے اور صبر کر رہے ہوگئے نہ تھنو پتہ ہے نہ مہنو پتہ ہے یا بندہ جاندہ یا خدا جاندہ نماز دا تعلق کے ظاہر نال اور بولو صبر دا تعلق کے باطن نال عبادت واسطے بھی پڑی جاندی اور سیاست واسطے بھی پڑی جاندی سبحانہ گردہ اے پھاڑے پاکستان الیکشن قریب آ رہے ہیں جیڑے بندے ساری دنگی کردے مسجد مینے بڑے الیکشن لڑنے والے پہلی ساویج بیٹھے ہو باتا نہیں بہیمان موضوع بھی کیتا کہ نہیں کیا صرف لوگوں کو کھا دیڑا باتے پتا لگے بڑا نیک آدمی ہے ورڈ لینڈ واسطے عبادت واسطے بھی پڑی جاندی ہے اور سیاست واسطے بھی پڑی جاندی ہے نماغ عبادت واسطے بھی پڑی جاندی ہے اور شرارت واسطے بھی پڑی جاندی ہے بلکہ پڑی جان رہی ہے بات بگے صرف اس واسطے نماغ پڑھ دیں بس انہیں یعنی مسجد تے قبضہ کریے شرارت واسطے نیت بڑی بریوں دیئے مسجد تے قبضہ کرنی نیت ہوتی ہے سبر نہ سیاست واسطے ہونے نہ شرارت وافتی ہوتا ہے صبر صرف رابطی رضا آخری بات اللہ نے اجرا فرمایا کہ میں صبر والیاں نالہاں اور نمازیاں در ذکر نہیں کیتا انہیں وچے ایک بہت بڑی حکمت راز ہے راز کیے کربلاد مہدان وچے اگر امام حسین دے خیمج نماز ہو رہی سی تو ابن ساعت دے لشکر وی جدا ادھر امام حسین دے خیمج نماز ہو رہی سی سعیدہ در بسن، سعیدہ در بسن اگر اللہ کا دا کرنا نمازیاں ناال بیحاؤ یزیدیاں کے نازی خدا سادے لالے حسینیاں کے نازی سادے لالے رب رکیہ ابن اللہ مصابرین دلیاں پکتا چل جائے خدا یزیدیوں کے ساتھ نہیں خدا ہوتے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو اللہ حسینیاں ناالے بلکہ بولو اللہ سبحان اللہ چلا گے گل رہا ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی جزادی گل رہا کر دیتی شاہ سید کہہ دینے اللہ اہلِ بینت پیمبر کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہلِ بینت اہلِ بینت پیمبر کے ساتھ ہے میں کہاں گا دینی ڈیاری کربلا پتا ہوں گیا شمیان بینتا ذکر کرنے اللہ اہلِ بینت پیمبر کے ساتھ ہے بولو اللہ اہلِ بینت پیمبر کے ساتھ ہے بولو اللہ اہلِ بینت پیمبر کے ساتھ ہے نبی کریم سرور یعنی صلی اللہ اہلِ بینت مدینے اعلان بیا کرتا ہے مدینے والوں اید تا چند نظر آگئی ہے صبح نبی پاک اید پڑھا گئے گزیج بچے کھیر رہنے امامِ حسین امامِ حسین دوڑے کار پہنچے امی اعلان سنیا نے صبح ہی دے فرمایا ہاں بیٹا صبح ہی دے امی ساڑھے اید دے جوڑے تیار لیں چوستے بولنا نہیں سی مو چمکیا کیا بچیوں تو نبی پتا ہے کہاں دی حضرت دا تین دن ہوئے ان چلے جاگ بھی نہیں پڑی بیٹا میں کپڑے تیار کھا سکی شہدادے نے لوگ کیا کہ امی مدینے والے بچے نبی کپڑے پان گئتے اسی کپڑے نہیں پان گئیں اسی رسول اللہ نے شہدادے ہے مان اسی نے لاکہ کیا جگر پارے اور روگ وہ نہیں تھوڑا رونا میں چنگا نہیں لگ تھا میں اب آدھا کر نہیں ہاں تو صبح نبی کپڑے مل جا گئے مانی زبان تی یقین اسی شہدادے کھیلر واسدے بارج رہے سیدہ نے مسلح پہ سر رکھیا روگ کیا کیا یا اللہ تو جان نا میرے گار بے آؤ یا اللہ اللہ سوڑ ہے یا اللہ میں جان میں تیرے نبی نتی ہی میں بچے سور مل جان گے میرے شمت نہیں مولا شاہد سور دو پہ اللہ اکبر صبح ہوئی نبی پاک سر مری آرم کی بیتی دروازے تھے دست کوئی فنما یا کون دروازے تھے اب آب بی آب بی آب درسی یا سوال اللہ سوال جان کیا رہے ہیں جو جو نے لگ کیا رہو تا کہ پتہ چل اللہ آل بی تی بی اکبر کے ساتھ ہے بولو اللہ آل بی مل جو اللہ آل بی مل بی مل اسلام کا بقار اسی گھر کے ساتھ ہے بولو اسلام کا بقار اور کے کر ہستی رسول دے تو اترے دی کربلا اے در نہ قربان ہوں دی نہ اے حج ذکات نہ ماد روزہ کہ نہ مسکدہ بچی حضار ہوں دی نہ کوئی ممرہ امتے قرآن پھر دا نہ اے دین اسلام ہوں دی شان ہوں دی سب صدقہ اس حیر دیو صدقی آنا نہیں تا بستی دی بستی دی اسلام کا مقار اسی گھر کے ساتھ ہے اسلام کا مقار اسی گھر کے ساتھ ہے اور جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے شاہ حضیر اللہ تعالیٰ کبر تے قرآن رحمت آمد کرے شاہ حضیر کہنے میں جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے شاہ حضیر اللہ تعالیٰ کبر تے قرآن پھر دیدہ حیدر کے ساتھ ہے نبی کریم نماز پڑھ رہے سندھ سیرسی کملی والے آقادہ سجدیج کل دیتے آکے امام حسین بیٹھ گئے نبی کریم نے تین تصویریں پڑھی ہیں سبحانہ ربیالعالی سبحانہ ربیالعالی سبحانہ ربیالعالی حسین نیچے نہیں اترے خیال آیا اگر میں سر چکیا نہ انہاں حسین گر جائے گا میرے بیٹھے لو کدھر چھوٹ نہ لکھیں وہ وارنٹن والو جس حسین دا سیدے لی عالت مجھے رسول لو کر دے تو ڈگنا پساد نہیں سی جلو ظالمانے کوڑے تو گرایا ہوئے گا کہاں بھلا رسول نے دل تک کی گزری ہو رہی پاہے تصویریں پڑھی ہیں حسین نہیں اترے دس پڑھی ہیں نہیں اترے وی تصویریں پڑھی ہیں نہیں اترے رسول دی کال تے ملی ہو اسی عرض کی تھی یا اللہ میں سر چکا نہ حسین گر دے نہ چکا تے سجدہ لمبا ہوت دے میرے واسطے کی حکمیں قدرت دی آواز آئی سجدہ کو تصویریں پردہ چل دنیا پردہ لگ جائے سجدہ بھی میرے ہے حسین بھی میرے ہے سجدہ بھی میرے ہے حسین بھی میرے ہے اچھا نہیں ماننا دسو نبی پاک نے عقا نہیں آتی حسین بیٹھ لینے نبی پاک سجدے پیچھ نے نبی پاک نے تصور پیچھ کتنیا زادہ نے دو ایک اللہ دوسرے حسین سر کیوں نہیں چکرے حسین نہ گرے تصویریں زیادہ پڑھ رہے ہیں کیلئے ہیں اللہ دیا میں دہران میں اس مولوی تجھڑا مولوی یہ پہ لکھتا ہے نماز میں نبی کا تصور آئے نا تو نماز نود جاتی ہے میں کیا پاک لہا تو آٹی کھلے ہی نہیں نبی دینا مہارمی کس کا تصور وہ کہنا نبی دینا مہارمی کس کا تصور آئے ہیں نبی دینا مہارمی کس کا تصور آئے ہیں اللہ نہ تصور آئے صبح اللہ پہ یاد آنا اللہ نہ تصور آئے تصویریں زیادہ پڑھ رہے ہیں کیوں حسین نہ گر جائے حسین نہ تصور آئے نبی دینا جو لو یادہ رسکر رہیانے ایک یاد ہے حسین ایک یاد ہے خدا تصویریں زیادہ پڑھ تک قیامت تک پچا جائے خدا کی یاد بھی عبادت ہے حسین کی یاد کی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ رب یا لالہ سبحانہ رب یا لالہ اے علماء بیٹے لے جمانداری نام کہہ رہے ہیں اعداد مصطفیٰ میں شریعت کھری رہی اعداد مصطفیٰ میں شریعت کھری رہی بولو اعداد مصطفیٰ میں شریعت کھری رہی سونا پہننا مرد واسطے حرام ہے کوئی آدمی سونے دی اگھوٹھی نہیں پہن سکتا سونے دا زیور مرد نہیں پہن سکتا یہ عورتہ واسطے حلال ہے مردہ واسطے حرام ہے علماء بیٹھے نے پوچھ کے دیکھو نبی پاہ ہجرت کا رت جا رہے سن تے رستے سراکہ پہلوان نے ویکھیا کہ ابو بکر ارتملی والا جا رہے ہیں سراکہ نے آواز دیتی محمد میرے کلو بچ کے نہیں جائیں گا رہا متعالم نے ویکھیا تے تلوار لہ کے کھٹا دوڑا کے حملے باستے آ رہے سن نبی کریم نے زمین نم فرمایا پکڑ لے اسے مورے سبحان اللہ سبحان اللہ گوڑا زمین نمی دسنا چرو ہویا سراکہ رو کے کہنے لگا میں نم معاف کر دے کریم اے غلطی ہو گی میں نم معاف کر دے معاف کرنا تے نبی بخلی لکھی ہویا سی حضور نے زمین نم فرمایا کل چھوڑ دے یہ تو زمین نے چھوڑیا تے سراکہ کہنے لگا ویسے ہی شہد زمین نرم سی تیانے کورا دس گینے کی کر لینے انہیں دوسری باری پھر آواز دیتی رسول اللہ نے فرمایا تے نم میری سمجھ نہیں آئی زمین نم فرمایا پکڑ لے رہے کورے نہیں گوڑا پھر زمین بھی تسنا چرو ہو گیا پیٹ تک گوڑا زمین بھی تس گیا تیزی حضرت اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی حضور نے فرمایا چھوڑ دے زمین نے چھوڑ دیتا تیسری مرتبہ سراکہ نے پھر آواز دیتی محمد بچ کہنے ہی جائیں گا رحمتِ عالم مسکرائے سراکہ ہوش دے ناخن لے توں کی پیا سوچنے تے میں کی پیا بیکنے کس را بادشاہ دے سونے دے کنگن میں تیرے آسو جو بیکھ رہے ہیں کس را بادشاہ دے سونے دے کڑے میں تیرے آسو جو بیکھ رہے ہیں وہے نبیدِ علمتِ اعتراض کرنے والے بدنصیب ہو وہے کو اس بات پچھ رسول نے کتنیاں گیا اپنی خبران دیتی ہیں رسول نے دس دتا ایران فتح ہوئے گا رسول نے دس دتا ایران دا مال مدینے آئے گا اس مال میں کس را بے سونے دے کنگن بھی اوڑ گئے سورا کہا آج تُو میرا قادر مان کے میں ہوں لگاردہ پہ اس وقت تُو میریاں ظروفانہ قیدی ہوئے گا سونے دے کھرے تنوں پہ لائے لانگے وہ بیکھو اپنے رسول دائے لگے ایران کا تو فتح ہویا دور فاروقی آدمی مال میں نہیں آگیا مسجد نبی تیرلا کیا فاروقی آدم مسجد نبی چاہے مال پی ہے فاروقی آدم مال بکھیر رہنے ویکھ رہنے کسی نے آکیا ایران دا بڑا قیمتی مال ہے نا فاروقی آدم بڑی دلچسپی لہرے نے فاروقی آدم نے فرمایا وہ نادانوں میرے تے کرتے تے ستارہ پیوان لگے ہوئے نے میں نو مال نہ کی رہزے میں تے کسرہ دے کنگر تلاش کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سے ابی نے آکیا جناب اے کسرہ دے کنگر حضر سورا کا مسلمان اوچوکہ سن بڑی اوچوکہ سن ضعیف ان امر ایک کونے جو بیٹھے سن فاروقی آدم نے سونے دے کھڑے لے ممبر تے کھڑے ہو گئے مسلمانوں نے ایران دی فتح نہیں مبارک دی تھی مبارک دے گے فرمایا اے کا سرہ کا سرہ کا کتے ضعیف ان امر سن کھڑے ہو گئے اللہ سے ٹیک دے یہاں لبیک یا آپی جان کو ممنی ادن و منی یا سرہ کا سرہ کا قریب آئے فاروقی آدم نے فرمایا اللہ اپنا بادو کے کرو بادو کے کی تا فاروقی آدم نے اپنے حاصل سرہ کا سنے دے کھڑے لے صحابہ نے آتیاں ورد بمیر کیکا لے سنہ بھر مواستی سرہ کا لوں پہر بھارے ہو فرمایا کہاں صاحب ہوش ہو جائے ہو کائنات کے حال پر کے لیے حرام ہے سلقہ کے لیے اور عربِ ربیر کا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام سبحان اللہ پھر میں سرپیہ کہنے نا اعدادِ مصطفیٰ میں شریعت خریدہی برو اعدادِ مصطفیٰ میں شریعت خریدہی اندر وعدہِ احمد حول پر احمد خریدہی نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دارا رسول اللہ نے دروازے تے دستک دیتی حضور فرمان دینے باہمیں اپنے گار کیوں نہ جاؤ اہمیں دروازہ کھول کے اندر نہ جاؤ پہلے دستک دیو نام دست ہو اجازت دہا کے اندر جاؤ باہمیں اپنے گار کیوں نہ ہوئے اہمیں دروازہ کھول کے داخل نہ ہو کیوں پتہ نہیں تیری بیٹی کی سالک لیٹی ہے پتہ نہیں تیری پہل کس آلک لیٹی ہے تیری ماں کس آلک لیٹی ہے تمہیں چاند جائے گا تمہیں شرمنتا ہوں میں گو پریشان ہوں نہیں اجازت لے کے دستک دے کے جاؤ نبی کریم نے دستک دی تھی اندروں بیٹی دی ہوا گئی کون ہے فرمایا آنا محمد رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے روکیا کہ ابا مرحبا آلن سالن مگر میں نے بخار چڑھیا ہو میں چار پائیتیں لیٹی ہوں ابو میری چادر بڑی چھوٹی ہے سیر تکنی یاں تو میرے پیر دنگے ہو دینے پیرہ تکنی یاں سیر دنگا ہوں دے میرا فردہ پورا نہیں رحمتی آرم نے گلیج کھلو گے نا مدرسل تھی چادر اتاری دیوان کوندر سٹکے فرمایا بیٹی تو چادر کر لیا میں انتظار کر لیا دروازہِ بطول پہ رحمت کھڑی رہی اعزادِ مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہِ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول تو کاندوں پہ دبتا لگی دردے رہے اسے نے عبادت کھڑی رہی سبحان اللہ سبحانہ ربی اللہ سب تل تصویہ نبی پاک نے پڑیا امام حسین اپنی مرضی نہ لیچے اترے حضور نے سعیدہ جو سر اٹھا کے باقی نماز چھوک کی تھی امام حسین دور کے گھر آئے سیدہ فاطمہ مسلطے بیٹھی ہیں ماں دی گودش بیٹھ گئے اپنیاں با ماں دی گردن نہ لپیڑ کے مو چمک کی آکھیا امی تنو گاگڑا سان ہاں بیٹا نانا سجدے سان میں کندے سے بیع گیا امی نانے نے میرے باستے ستر تصویہ پڑیا سیدہ فاطمہ دیاز نکلا ہے میرے بیٹا تو میرے اپنوں کتنا پانکی تھے اب وہ کتنی تقریبی چوہے ہوں گے ستر تصویہ اتنا دیس سے سجدے ترکھیا امامی حسین نے پوچھو کیا زیابی زکر نہ کر اگر سجدہ کندوالا تیرا باب ہے تو بہنے سے بہنے والا تیرا بیٹا ہے وہ کبلی والا ہے تو میں حسینہ اگر تیرے اپو میں میرے روح کے ستر تصویہ پڑیاں لیں میں بابا کر لیں میں نہ لینا دیر بچار باستے مہتر تصویہ پڑیاں اللہ اکبر یہ کوئی اتفاقی آنسہ نہیں سی کہ یزید نے بیعت منگی مامنین کار کی تھا نہ خدا بھی قسمیں ادھے واسطے تے بڑیاں تیاریاں کرائیاں گئیاں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی پاک نے دسیا کہ میرا حسین شہید ہوئے گا اور ہوئے گا بھی کربلا کتے کربلا شیخ محقق شاہ عبدالعق محدثیہ دیل بھی رحمت اللہ علیہ ماں صاحبہ تب بھی سننا چیز حدیث نکل کر دیں اور یاد رکھو شیخ محقق یہ کوئی معمولی درجہ مولوی نہیں شیخ محقق اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے عاشق کے رسول نے کہ جنہ نے بارہ سال صفحہ دے چبوترے تبیہ کے حضور دے حدیث پڑھائیے مسجد نبی جاؤنا اُتھے صحابہ صفحہ دے چبوترے حضور دے اس ستر سے آبا طالب علمجہ تبیہ بھی سن بارہ سال محدثیہ دیل بھی نے اس چبوترے تبیہ کے رسول اللہ دے حدیث نہ درست دیتا ہے اور بارہ اتنے والوں حیران ہو جاؤ گے خالی درست نہیں دیتا درست تو فارغ ہو کے شیخ نے لیٹ جانا مسجد نبی جائے اپنی داری نظر چاڑو پھیرنا صفحہ اللہ صفحہ اللہ بارہ سال رسول اللہ دی مسجد بھی داری نظر چاڑو پھیرے صفحہ اللہ شیخ فرماندے نے بارہ سال تو بعد ایک رات آئی میری قسمت جاگی میں نے اس سرکار دی دیا نبی پاک نے فرمایا عبدالحق میرا مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا جا اتھے جا کے حدیث پڑا شیخ فرماندے نے یہ بات کہے کہ نبی پاک اکھا دو جو لوگ ہیں میں اٹھیا مضو کیتا حضور دی بارگاہ چاہیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے اپنے دروازے تو دور نہ کرو یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا میربا نہیں کرو میں تو دور نہ کرو فرماندے نے دوسری راعت وہ پھر دیارت ہوئی نبی پاک نے فرمایا اپنے راعت میرا حکم نہیں سنے مدینہ چھوڑ کے ہندوستان جا ہوتے حدیث پڑا حضور پھر لہاب ہو گئے فرماندے نے پھر میں مضو کیتا پھر میں قبر دیا گیا سرکار دیا جاگیاں کو رویا یا رسول اللہ میں ناکرہ غلامہ آقا میں میری عرض میں توجہ سرباؤنا آقا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چھوڑا تیسری راعت نے وہ ضرور دی پھر دیا دیارت ہوئی نبی پاک نے فرمایا اپنے راعت تو کیسا غلام ہے غلام بھی اور بات نہیں مند آقا میں ناکر ناکر کی تا نخرا کی جو آپ کا حکم سارے کہتے ہیں نہ چھوڑنا نہیں چاہتا حضور نے فرمایا کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا یا رسول اللہ بارہ سال ہو گئے نے مدینہ چیز پڑھانے بی بی بچے کا ہر بار سب کو چھوڑیا مدینہ آ گیا یا رسول اللہ انتے مدینہ دیکھ کتیاں ناڑ بھی میں نے پیار ہو گیا آپ نے کبوترہ ناڑ بھی پیار ہو گیا یا رسول اللہ میں صبح شام جنہوں باہر نکلیں میں آپ کا روضہ دیکھنے آپ کا عددستان میں روضہ نظر نہیں آئے گا آپ دروں چین نہیں آئے گا یا رسول اللہ اتنے میں روضہ بیکھنے روضہ تو اتھے روضہ نظر نہیں آئے گا چین نہیں آئے گا شاید فرماندہ نے نبی پاک نے فرمایا عبدالل آکر میرا حکم مانے ہندوستان چلا جا مدینہ رہے گے روضہ میرا روضہ بیکھنے میں وعدہ کرنے ہندوستان ہاراتی روضے والے نو ریکھیں شاید فرماندہ نے لوگوں خدا دی قسمیں پھر گزنے کی کوئی راقیسی نہیں گزنی جس راتی حسنان تے نادت جذبہ نہ دکھایا اللہ اکبر اس شان و آئے محمد اس نے اس حدیث نوما خوابہ تب سے سننا جلکھیا نبی پاک عضرت ام المؤمنین ام سلمہ دے گارسن امام حسین حضور دی گودش سن نبی پاک نے امام حسین دی گردن تے بوسا دیتا عم المؤمنین کہنی ہے نہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جانا کا اگر حسین نبو چمدے سو پیشانی چمدے سو لب چمدے سو اج بار بار ڈھنا کو چمی ہے سنو رسول اللہ رہ کی فرمایا فرمایا یا ام سلمہ انہ بنی حالو یکتلو فی اردی یقانو لہا کربلا ام سلمہ میرا اے بیٹا کربلا شہید ہوگی حضور نے کتنیا خبرہ دیتی ہیں دو ایک شہادت دوسری جائے شہادت حضور نے دس دیتا میرے کو لوگ کسی امتی دی موت دا وقت بھی پشیدہ نہیں حضور نے نسیہ حسین شہید ہوگی اور ہوگی کربلا دیکھو نبی کریم اول پہار تے کھلو تے سم سیدنا صدیق کے اکبر بھی نالسن فاروقی آلو بھی نالسن حضرت عثمان اخنیم بھی نالسن اختنو حضور دے علام نالسن اول پہار متزلزل ہویا حرکت دے جایا علماء بیٹھے میں کتاب بات یہ ہوئی لکھے ہیں با متزلزل ہویا حرکت دے جایا مگر میرا وجدان کہند ہے نبی پاک نے پیر آئے تھے چون اٹھے حضرت محمد سیاظم پاکستان مولانا سردار دورہ حدیث پڑھا رہے تھا حدیث آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور دی چٹائی تے لیٹی ہو اس انگرمی دا موسم سی یہ دو سرکار اٹھے نبی پاک دے جسم تھے جگہ جگہ چٹائی دے نشان سا یہ حدیث نے مگر حدیث بیان کرن مہدر سیاظم سی حضور عاشق سی مہدر سیاظم نے فرمایا ہو یہ طالب علم ساتھی ہو جب میرے سرکار چٹائی سی اٹھے نا تو حضور کے جسم پہ جگہ جگہ چٹائی کے بوسوں کے نشان تھے حضور فرمایا حضور فرمایا کہ دھوپ اٹھی آئیت میں سوڑے میں بانا دیں سبحان اللہ نبی تعییم نے اپنے پیر میں ٹھوکر ماری کی فرمایا عوض رک جاؤ فائن علیکہ نبی مصد 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 سبحان اللہ عوض تنو شرم نہیں ہوندی ایک نبی کھلوتا ایک صدیق کھلوتا تے دو شہید کھلوتا فاروق اعظم زندہ موجود نے عثمان غنی زندہ موجود نے فاروق اعظم نمال پڑھ دیا شہید ہوئے عثمان غنی قرآن پڑھ دیا شہید ہوئے میرے نبی نے کئی سال پہلے دست دو شہید دی سبحان مالی کی اجلا بھاگ دے بوٹے نہ سمجھے نبی کی اجلا امتی بھی خبر نہ رکھے نبی کریم نے دست دتہ حسین شہید ہوئے گا اور ہوئے گا بھی کربلا اللہ حکر پتا ہے لیکن صحیح اندھ کی نبی پاگ نے دعا نہیں منگی کہ یا اللہ حسین کو امتحان نہ لے ایمان دست نبی پاگ دعا کر دے اللہ قبول کر دا کی نہ کر جی دے اشارہ تے چین دا کلیجہ چیرتے جی دعا تے دبا سورج پھیر دے جی نگا پاگ تے بے زبان پتھر کلمے پڑ جی اشارہ کر درشت سیدہ کر نواز نے آجان کوئی کوئی کہنا نہیں یا اللہ امتحان اللہ دی قسم اللہ اپنی تقدیر بدل دے یار دی تدبیر نہ بدل دا کیونکہ اپنا طریقہ ہے وہ اپنی تقدیر بدل دا یار نہیں تدبیر نہیں بدل دا حضرت عبر علیہ السلام اللہ نے کیا اسماعیل کو زبا کر بیٹا دبا کر چھوڑی رسی لے کے نکر لگے حضرت عبر نے آقیہ کدھر چل لے ہو آجرہ نے آقیہ نے چھوڑی رسی چھوڑ لے چل لے ہو فرمایا شاہ کوئی دنبا دبا کرنا پہ جائے قدرت حباب عبر میں آجرہ کی تصویب آستی ابراہ میں کہن شاہ نبی کریم دعا کر دے اللہ امتحان اٹھا دے حضرت فاطمہ دعا کر دی حضرت مولا دعا کر دے امام حسن سید امام حسین خود دعا کر دے کہ یاد اللہ امتحان اٹھ جان میں عالم تصورات چاکیا تو دعا کیوں نہیں منگی تو ایک جملے اے امتحان نہیں سی مدینہ جو آواز آئی امتحان تو اس منڈے اٹھایا جان دے جنہ نلہ جنہیں پیپر تیاری نہ کی تیاری جنہ رسول نے دبان کے سا کے تیاری کرائی ہوگی جنہ خاتمہ نے دب پلا کے تیاری کرائی ہوگی یاد حسین تیاری ایسان کرائی جنہ مرزی امتحان لہل ہے ہر پیپر پورے نمبر نہ روی دے حسین کا رکھی ایک دعا صاحب نے کی تھی وہ دعا کی سی اللہ حسین صبر معجر اللہ حسین صبر حسین صبر بھی دے بھی پھر پتہ یہ دعا کتنی قبول ہوئی چھے مہین ادھا اسغر اتھا تھے امام بیدان کربلا آجائے لپیتی ایک کپڑ اسغر بڑا مجبور ہو کے نا پہن اور سکینہ اور شار بانوں دے سرار دے اسغر نسی نے لیا یزیدی یزیدی ویک کہہ معلوم اندہ حسین گبر آ گئے قرآن دا میرا لے کے آ رہے مگر امام خاموشی نل میدان ہی پہنچے امام نے فرمایا تسی مقام حسین نے سمجھے میں قرآن لے کے نہیں آیا یہ میرا چھے میں ندب اتر رہے تے پیاس نل تر پر ہے تو آڈیج کوئی بندہ ایسا ہے جڑا میرے نل ایک سودہ کرے جڑا میرے اسگر ایک گھونٹ پانی پلا دے میں وعدہ کرنے قیامت والے دن نانے گون کوسر دا جام لے ایک یزیدی کہنے لگا حسین زیادہ سمجھداری تو کام نہ لے پتر واسطے پانی مانگ کے اپنی پیاس بھی ڈانا چاہ نے امام نے اسگر ریت پیلے تیرا کے فرمایا میں پچھ آج جانے اپنے آس پھلا ہوں بابر کرنے نانے کو لجا میں کوسر لے دیا اسگر نو چکے آج چیرے تو کپڑا آگے پیاسی زبان تھی بار بار بچہ زبان بار رکھا ہوتا امام نے فرمایا کوئی آئے سودہ کرنوارا سودہ کس نے کی کرنسی حرمغ نے تیر نشانہ رکھے ظلم تیر نکلے ایلی اسگر دی پیاس حلق نو چیر کے امام باغ چیر کے پار ہو گیا چھ مہین بچہ حد تھا تڑپ گیا خون دفوار نکلیا امام نے چلو پریا آسمان بل اچھا لیا اچھا لکے کہنے مالک اے تے میرا ایک اسگر نو کدے ایسے ہزار ہون میں باری باری دی نو دو کو اگر دے اللہ مالک میں تیری نظات راضی بچے نکیادر چلے پیٹے واپس خیم چائے جنہوں گئے سن اسگر پیاس نو تن پریا سی واپس آئے تو اسگر چونکہ بے جان سی شہید ہو چکا سی حضرت شاربانوں نے میرے آقا میرے اسگر نو پانی مل گئے فرمایا ہاں مل گئے میرے آقا کس نے پانی دیتا ہے میرے اسگر نو فرمایا کس نے دی نسی نام نجام ایک قوزر پلا گئے تیرا اسگر شہید ہو گئے امام آری مقام نے اسگر دلاش ناب شاربانوں دے اتر تر رکھی ہوا کہہ لکھ لے جائے مان تا مان سگر کو جاد رٹائی دیکھا جو نور ماں تھا تنے پاش پاش سے سب بی بیاں کمٹ گئی اسگر کی لاز سے امام نے فرما اس نائی رو بس سبر والسلام مت توڑی آواز خیمے جبار نکلے اے آل بیت رسول میرا پی پر خراب نہ کرے صبر مت کوئی بال کھولے مت کوئی تیرے جب محچے مارے امام نے اسگر اٹھایا خیمے تو بار نکلے امام نے کربلہ دی زمین تے اپنے ہاتھ چھوٹی جی قبر کھو دی گرم ریت کربلہ دی اتھان نگی نگی امام نو مدینے دی اٹھڑ یا مدینہ ہوتا میں اپنی ماں کو اتھان کبر بنا تا امام عالی مقام امام حسین نے مٹیا بھریا گرم ریت دی اللہ اکبر اپنے پیٹے دی مٹی پار لگے فرمان دی اس وقت تک گلے جا کا کسے حال بتاؤں اس وقت اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں ہاکھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی سورت تیری بٹی میں ملائی نہیں جاتی یہ کہتے ہی پھر گردہ نے تسلیم چھکائی پھر خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی فرمائے آپ کے دھر دھر کے نہ رونا ایلی اصغر ہم آتے ہیں آرام سے سونا ایلی اصغر میری آپ اتنا کبھائی نہیں دھر دھر کے روی نہیں دھوئی دیر بعد میں بھی تیرے کلا چھ دے کر گا پھر قیامت تک باپ بیتا کچھ دھر دھو صبر و استقلال دا کوہ گراہ حسین عزم و حمد دا پہا حسین شام پہ گئی کربلا بار رسول نے سب پھول کربلا دی ریت بکھنے میں عدیب نے عجیب مندر کشی کی تھی عدیب کہتا ہے آیا نہ ہوگا اس طرح کبھی شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح کبھی شباب ریت پر کیوں گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلا برد پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلا برد پر جان مطور کیسے ہو کوئی نہیں کھلا سکا قدرہ آب کے بغیر اتنے گلا برد پر قدرہ آب کے بغیر اتنے گلا برد پر آل نبی نبی کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے اینا نکس قادیم ایسی کتاب آل 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 امام آل مقام جنہ نے اسلام دے بقا واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا حضرات محترم ذکر حسین سنن دا صرف مقصد نہیں کہ آسو بہاؤ نعرے مارو لنگر کھاؤ کر جاؤ مقصد دے کہ امام دی شہادت سنو سبق کی دی دی علامہ مصبعی نے بہت خوبصورت بات کی تھی امام نے سجدے سر کٹا کے پوری امت سبق دیتا کہ تیرہ نقمی وسدہ ہوئے بچیاں لاش سامنے پہیاں ہوں اگر نماز با وقت آ جائے تو مومن تیرا سر اپنے رب درد چکنا چاہیے حضرت پیر نصیر نے کیا سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کلال سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کلال ہے بشر کی آبرو تو آبرو سجدے میں کچھ بشر کی آبرو ہے تو سجدے میں اگر بشر دی عزت تیس سجدے وچ اپنا سار اللہ نے دربار دکھو آج حسینی محفل کر تو یا اللہ پچھ لیا تو آئندہ سی حسینی بنانگی اسی غام بھی حسین وڑا کرانگی تھے کام بھی حسین وڑا کرانگی بعض لوگ غام حسین وڑا کردینے غام یزید وڑا کردینے اسی سنی خوش نصیب ہسی غام بھی منانے حسین وڑا کام کتاناتا فرمائے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں اللہ سب نواجراتی امام حسین اور آپ دن نانا پاک دی زیارت لسل ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ الیکشن قریب آرہی ہے امام دوسرا سبق کے بچے کٹ جان کارل لٹ جائے مگر تیرا پاک ووٹ کسی پلی تنو نہ ملے وقار میں انتہائی ممنون ہا اپنے عزیز علامہ زاہد علی محمد صاحب کہ جنہ نے اس باوکار پروگرام اتمنو بلا کے مسجد انتظامی کہ جنہ نے بڑی محبت اس پروگرام منایا اللہ برکت اطاف فرمائے آخر دعوانا الحمدلللہ رب موسیقی موسیقی